السلام علیکم ویورج کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاکیں اور سنائیں کیسے دن گزر رہے ہیں تو آج کی ریسپی ہے دال مسور کی اور ساتھ تڑکے وزیرے کے تڑکے والے چاول اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں مسور کی دال کو ہم نے بھی لو دیا ہے ساپ کر کے اچھی طریقے سے اسے بھی گو دیا ہے تو پانی یہ دیکھیں ہم نے پائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے چلیں ہمارے ساتھ رہیے گا دکھاتے ہیں اور شامل کر رہے ہیں ہم اس پانی گرم ہو گیا اسے طریقے سے اس کے لردال ساتھی شامل کریں گے ایک چمچ نمک اور ساتھی ایک چمچ حلدی دو چمچ لال میرچ اب اسے ہم اوبائل کریں گے اور باقی جو ہے ہم تڑکے کے اندر ڈالیں گے تو یہ نمک مرچ اس لیے ہم لوگوں نے ساتھ ڈالی ہے جب یہ اوبائل ہوگی تو دال جو ہے یہ دال کے اندر اچھے طریقے سے رچ جائے گی تو یہ بہت ٹیسٹی بندی آپ ضرور بنائیے گے ڈیفرنٹ طریقے ہیں لیکن اس طریقے سے بھی آپ بنا کر دکھائیے اور ضرور کھائیے گا اور کمنٹ ووکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی تو چلیں ڈککن لگاتے ہیں اور دس منٹ ویٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈککن لگا لیا ہم نے اور ڈککن کو تھوڑا ہم اس طریقے سے رکھیں گے کیونکہ جو باف بنتی ہے ڈال کا پانی باہر نہیں گھیرے تو چلیں دس منٹ تک ویٹ کرتے ہیں اور آنچ کو میڈیم رکھیں گے ملتے ہیں دس منٹ کے بعد دیکھ سکتے ہیں دس منٹ کا ٹائم لیا تھا ہم نے لیکن بیس منٹ ہو چکے ہیں دس اور ہم نے اسے دیئے کیونکہ یہ ثابت مصور کی ڈال جو تھوڑا گلے میں ٹائم لیتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی بھی اچھے طریقے سے پکی نہیں ہے ابھی اور یہ ٹائم لے گی تو ہمارے ساتھ رہیے گا فائنل لکھ ہم ضرور دکھائیں گے اس کی تو رکل لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے چاول جو ہے چاولوں کا تڑکہ جو ہے رکھ دیا ہے تو دیڑ کی کو ہمارے پاس چاول ہے تو یہ ہم سادہ ہی بنائیں گے ابائلو ملجر میں یہ زیادہ کچھاتا نہیں ہے تو یہ دیرہ اور پیاز کا تڑکہ ہوگا یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور ثابت مصور کی ڈال اور چاول ہاں ہاں بہت ہی زبردست جوڑا ان کا ضرور بنائیے گا ضرور کھائیے گا اور گھر والوں کو سب کو کھلائیے گا اور جو بھی ویڈیو کو دیکھیں پلیز پورا دیکھا کریں کیونکہ گرمی بہت ہے بہت مشکل ہے کہ بندہ کھڑا رہ کے ویڈیو بھی بنائیں ساتھ میں کوکنگ بھی کریں تو آپ نے تو صرف دیکھنی ہے اور کوکنگ آپ کو کیسی لگتی ہے کیسی آپ کو ویڈیو لگتی ہے ہماری کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مہربانی ہوگی آپ کی محبت سے ہی ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو چلیے اس میں پانی شامل کریں تو ویورز ڈالیں گے ہم اس میں تیز پتا ساتھ ہی اس میں ہم گرم مسالہ یہ دیکھیں اور شامل کرتے ہیں اس کے اندر پانی آپ ضرور ناب کے پانی ڈالیے جیسے ایک گلاس چاول ہے تو دو گلاس ڈالیے اپنی دو گلاس سے اگر چاولوں کو بھی گویا ہے آپ نے تو تھوڑا دو گلاس سے کم ہی ڈالیے گا تو میں تو اکثر پانی ناب کے نہیں ڈالتی لیکن پھر بھی چاول بہت زبرزرس بنتے ہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنے چاول ہے پانی کتنا ڈالنا ہے تو آپ کوشش کیجئے اگر ایسے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ایک پیمانہ رکھیں جس کے ساتھ آپ نے چاول نابے ہیں اسی کے ساتھ پانی نہ پیئے تو ایک گلاس چاول ہے تو دو نہیں ڈالیے اگر چاولوں کو بھی گویا ہے تو اگر بھی گویا نہیں ہے تو دو ہی ڈالیے اب ہم نمک شامل کریں گے اور نمک شامل کر کے چیک کریں گے اور پھر پانی کو بائی لانے تک ویٹ کریں گے تو بھی بھر دیکھ سکتے ہیں چاول پانی بائی لگیا تھا چاول ہم نے ڈال دی ہیں یہ دیکھیں ابھی ڈالیں تو اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے یہ صرف پیاز ہے زیرا اور یہ ہم نے فرائی مرچ ڈالیا اس کے اندر ہری مرچ آئل میں فرائی کی تھی اور یہ میں نے ڈال دی نمک چیک کر لیے نمک بالکل صحیح ہے تو اب ہم اسے ڈھکن لگاتے ہیں تو دس منٹ پیٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو دس منٹ کے بعد تب تک ہم ڈال کی طرف آ جاتے ہیں تو بہت گرم بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں دس منٹ پھر آپ کو دکھتے ہیں دل جو ہے وہ فائنل لوک کی طرف بڑھ چکی ہے اور یہ دیکھیں ڈال ہمیں ایسی چاہیے یعنی پانی الگ ہو دال کے دانی الگ ہو یہ ابھی اور میکس ہوگی اور جتنی یہ گھلے گی اپنی ہی ٹیسٹی ہوگی اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اس میں ریڈ میرچ چل دی اور نمک ہے اور ہم نے کچھ نہیں ڈالا ہم ٹیماتر نہیں ڈالتے دال میں اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمیں ڈالنے ٹیماتر اچھے نہیں لگتے ہیں اور آپ بھی ایسے بنا کے دیکھیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو تڑکہ زیرے کا لگا لیں ریڈ میرچ کا لگا لیں گول والی کا تو پیاز کا لگا لیں آپ کو سب سن کرتے ہیں کس ٹیسٹ کو آپ رکھتے ہیں دال پہ اندر تو ہمیں لسن کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے ہم لسن کا تڑکہ لگائیں گے تو چلیے تڑکے کی طرف بڑھتے ہیں ہلو ویورز تو دم ہو گیا ہے تو ہم ہٹاتے ہیں ڈکم کو واو بہت مزے کی کشبو آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو چاول دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں چاول جو ہیں بالکل الگ الگ ہیں یہ دیکھ لیں چلیں یہ شورٹ کر کے دکھاتے ہیں پائنے لکھ دیکھیں چاولوں کی بہت زبردست چاول الگ الگ ہیں ساتھ یہ دال کے ساتھ بہت مزے کی لگنے والے ہیں ضرور بنائیے گا ضرور کھائی گا تو چلیں ڈی شوٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورز دیکھ سکتے ہیں چاول اور دال بلکل رڈی ہیں یہ بہت مزے کی لگ رہی ہے اور مزے کی لگ ہی نہیں رہی بلکہ مزے کی ہے تو ضرور بنائیے گا اور ضرور کھائیے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیے گا تو نیکسٹ ریسیپی میں ہم پھر ملتے ہیں سب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے گا بلکہ 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 شکریہ موسیقی